جناب نعمت اللہ خان صاحب، جناب شوکت بھائی صاحب، مفتی عبدالوحاف صاحب، عبدالعزیز انجینئر صاحب، زہی صاحب اور جناب عطاور امان صاحب، انوار بھائی، انیق بھائی، ایداز اللہ صاحب اور میرے بہتی معزز ساتھیوں، بھائیوں موقع اج بہت خوشی ہے کہ ماں توان جگڑ اچھی، آج الخدمت ویل فیر سوسائیٹی، الخدمت فاؤڈیشن جگڑ انشاءاللہ ایتے نئی بستی جو آغاز تھی دعا ہے، انہیں موقع تے کراچی جی نمائندگی کر اللہ ایسا آیا جی تاں کہ خبر آئے کہ سیلاب جی موقع تے، الحمدللہ کراچی میں ایسا سیلاب فنڈ جمع کیا ہے انہیں، الحمدللہ، کرونا جی تعداد میں فنڈ ملیو ایسا کے، انہیں انہیں جو ایسا استعمال پورے پاکستان میں بھی کیا ہے انہیں خصوصاً سندھ جی آبادی میں ایسا گڑوں خرچ کی آئے ہیں تاں خبر آئے کہ سکھر میں کیمپ لگی ہو، لڑکانہ میں کیمپ لگی ہو، بدین میں کیمپ لگایا ہے، پورے سندھ میں لگی ہو، ٹھٹھے میں کیمپ لگی ہو، مکلی جگڑ ماشاءاللہ، الخدمت والفر سوسائیٹی، الخدمت فاؤنڈیشن، کافی نیٹ ورک بنائے، سیلاب جدگان جی خدمت تک کی ہو، انشاءاللہ مانی دنیا ہے، لوگوں کے رہائش دنیا ہے، لوگوں کے ہر طرح جی سہولت فرام کرے میں آئی، مہینوں، بہو مہینہ، ٹرے مہینہ، جیتروں اور سر، تمہاں پریشانی میں ریا، اصلا آتا ہے جی گڑوں گڑ رہیا، انہیں تمہاں جی خدمت تک کیا ہے ہاں نے اکڑوں مک کو یہ آئے ہو کہ بارش جو نسیلاب جو سلسلوں ختم تھی ہو، آنے ان میں آبادی جی آبادیوں برباد تھی ہو، لوگیں جاں گڑ بڑی ہویا، لوگ پریشان تھیا، وہ اصلا اس کیم ٹھایا کہ انشاءاللہ انہیں جی آبادکاری لے کر انہیں بھی کوشش کرے میں چھے جناب نعمت اللہ خان صاحب، آنے شوکت صاحب، بدے ملاق ملی اپنے پروگرام ٹھایا کہ پورے پاکستان میں لوگیں یہ آبادکاری لے پروگرام بنائے میں چھے آنے خصوصاً پانچے سندھل ہے، آنے انہیں انہیں تھٹھو کرا چیزیں گڑوں گڑا ہی نزدیک آئی، تھٹھے جو پہلو حق لگے تو تہتے تھٹھے میں آسان الحمدللہ پہلی بستی جو آغاز کر اللہ ہے، آج تمہارے کے ڈایاں ہوں تاکہ خبر آئے کہ انسان جی زندگی میں گھر جی بدے سے وضو اہمیت ہوں دیا ہے گھر ایڈی چیز ہے جیتے انسان سکون مل دوا ہے، جیتے انسان آرام کر دوا ہے بچن جی ماشاءاللہ خدمت کر دوا ہے، مکان میں گھر جو آئے، انسان لے بدے سے وضو اہمیت رکھ دوا ہے تین لاسان لوگ، الحمدللہ، اتعالی گھر بنان لکر انہیں منصوب اٹھایا یوں آنے انشاءاللہ انہیں جو آغاز آج سنگ بنیاد رکھی شروع تھیں دو انشاءاللہ آنے ہمیں کے امید آئے کہ انشاءاللہ جلد پائے تکمیل تپجھنو آسان جی، الخدمت جی کوشش ہی آئی کہ جو بھی کم کر رہوں آئے جلدی جلدی کرو تاکہ انہیں جو فائد ہو جو آئے پریشان حال لوگ ہیں کہ جلدی پجھے کم کے لمبو کر رہوں، کم کے سلو سپیڈ کر رہوں انشاءاللہ آسان جی منصوب ہونے، ہم کے امید ہے کہ انشاءاللہ آسان جی انجینئرز، آسان جی جو بھی ہم لوگ دو انشاءاللہ تیزی سے کم کریں تو آنکہ جلدی بستی کر رہے، تیار کی انشاءاللہ دین ہو آسان کے خوشی آئے کہ آسان ہے کہ تعاون کیا کمیسو گوٹ میں آسا کہ زمین دینیا آنے انشاءاللہ زمین تے آنے بستی بھی ٹھائند ہے انشاءاللہ اسکول گرین کرسن جو اسکول انشاءاللہ مثالی اسکول آئے الحمدللہ اسکول بھی توان جی آبادی میں تھی دو ماں تو آنکہ درخواستہ کیاں تو کہ توان جی بچے کے تعلیم ضرور دی ہو مکہ ماں سنو دو ہوئے کہ سندھ میں تعلیم جی کمی آئی لیکن انہوں جو احساس مکہ انہوں وقت تھی ہو جہاں جا لوگ حضرت کری ان سے لاپ جی وجہ سے کراچی آیا اسا انہوں جی قدمت کیا ہے انہوں جا گڑو گڑوئی گالا ہے آئے تا خبر پی کہ اساں جی بھائیوں کے نہ انہوں جا بچہ پڑھے لائیں نہ خود پڑھے لائیں نہ نماز و طریقوں اندھو آئے نہ پورو کلموں نہ دین جی تعلیمات آئی نہ دنیا جی خبر آئی تہیہ جی وقت میں حلدوں نیسا ہیں اج پاکہ ہر چیز جی معلومات کھا پہ خاص طور پہ وہاں جی دین جی معلومات علم پانا بہت ضروری ہے انشاءاللہ ایک گرین کرسنٹ اڑھو اسکولوں دھو کہ جنر میں تو آج باہر کے انشاءاللہ دین جی بھی تعلیمات دی ہیں اچھنی انہ انشاءاللہ دنیا جی تعلیم بھی انہوں کے ان قابل بنائینا انشاءاللہ کہ وہ انشاءاللہ معاشرے میں اکڑو بائزت فرد بنیسے گے انہوں کے نوکری ملے وہ کم کرے کاروبار کرے انہیں دنیا جی ہر چیز جو ہے انہوں کے انشاءاللہ سکھائے میں اچھنی ملکہ امید ہے کہ تمہاں لوگ ان سکولوں سے ضرور فائدو خاننا انشاءاللہ مسجد مدر سے جو بھی پروگرام آئے انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ تمہاں کے ان علاقے میں مل دو تو ملکہ امید ہے کہ ایک ایڑی بستی مثالی بستی ہوں دی کہ جنر میں امن بھی ہوں دو جنر میں اللہ جی برکت بھی ہوئی جنر میں محبت بھی ہوں دی انشاءاللہ من کے امید ہے انہیں اللہ ہر آفت سے تمہاں کے بچائے رکھیں اسے اللہ آپ نے توفان نے جلزلہ یہ پانجے ایمان جی کمزوری بھی آئے اللہ جی آزمائش بھی آئے تہا پانل ہو گئے کہ اللہ جی طرف رجوع کرنوں کا پہ استقفار بھی کرنوں کا پہ انہیں اللہ جی یاد بھی کرنے کا پہ انہیں قرآن بھی پڑھو دین بھی پڑھو انہیں جی سوا پانجے کامیابی نے سنو دنیا میں بھی آخرت جی بھی کامیابی لائے قرآن پڑھو دین پڑھو بہت ضروری آئے تاں کے خبر آئے کہ جھگا جو آئے وہ جنت آئے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں سے کڑے میں آئے ہو انہیں اللہ دنیا میں موقع میں آئے ہو کہ اکری آزمائش سے پورے انسان کی گزارے انہیں حضرت آدم علیہ السلام جی اولاد پان بھی تھے انہیں اللہ آئے آئے ہو کہ پان بھی اکری آزمائش سے گزر لیا ہے لیکن پان جو اصل نہ حقیقی گھر جنت آئے تاں اللہ کہ رہے نہیں دنیا جا گھر جو ٹھائر یہاں ہیں یہ تاں کوئی آرزی بندوبستہ آئی اصل گھر جنت میں مل دو انشاءاللہ تو پان جی عمال جی ٹھیک کروں پان جی زندگی کے ٹھیک کروں کہ پان واپس جنت میں انہیں سگوں ونہا تاں کے خبر آئے کہ شیطان جی جگہ جہنم ہے انہیں پان انشاءاللہ کوشش ہے پان جی کہ شیطان جی جگہ تے نہ انہوں اگر پان برا عمل کرنا ہے تو شیطان پوتے گھڑ کھوٹی ہونے جانم میں وہی چیئے ایساں کے آگ میں باری چھڑنوں انہیں لے کرنے پان جی کوشش ہی ہونے کا پہ کہ پان دین اور دنیا جی بھلائی حاصل کروں میں کیا امید ہے کہ تاں لوگ الخدمت جی ساتھ تعاون کرنا انشاءاللہ اہل مولا یہ تاں جی بستی ہوں دی توان جی جال لائے توان جی بچے لائے انشاءاللہ تین دی انشاءاللہ میں پھر امید ہے کہ ہر کوئی آڑ ésanem سے تعاون کریں انشاءاللہ ان کے مثالی بستی بنائینا ماں توان جو شکریہ ادا کراتو ہے انہیں امید تا کراتو ہے کہ انشاءاللہ توان جو تعاون بھی رہنو ماں کراچی باسییں جو بھی خدمت جی وجہ سے ماں انہیں جو بھی شکریہ ادا کروں تا کہ اساں کے پیسوڑی نیا کہ اساں خدمت کروں انہیں اسپیشلی ایت آن جی بستی جو ہے ایت آن کے خبر آئے کہ یوکے اسلامی مشن جی طرف سے بنی رہی ہے یوکے اسلامی مشن اکڑو چنگوی دار ہوا ہے پاکستانی انہوں میں کافی بڑی تعداد میں آئیں انہیں انہوں جی اسلام مسلمان بھی انہیں انشاءہوں لوگ فنڈ کری تو انہوں نے پیسو جمع کیا ایتھے جو کیمپ لگی ہو انہوں میں بھی شوکت بھائی جو انہیں اسلامی مشن جو وڈوات ہو انہیں جو بستی بندی انہوں میں بھی انہیں جا پیسا انہیں انہیں جی خدمت نقوشش شاملیں پاکست دعا تک کرو تھا کہ اللہ تعالی برطانیہ میں رہنے والے ان مسلمانیں لے کر انہیں بھی اللہ بھلائیوں عطا کرے انہیں برطانیہ کے بھی انشاءاللہ اسلام جی آمات جیہا بنائیں شکریہ جید